نمسکار اب آپ دیکھیں گے راشتریہ سوچنا سنستان کا وشیس کاری کرم سچائی نیچونال انفرماسی انسٹیٹویٹ یعنی راشتریہ سوچنا سنستان کا یہ وشیس پروگرام سچائی ایک بار پھر آپ کے گھروں میں ہم لے کر آ رہے ہیں سچائی ایک وشیس پروگرام جس میں ہم سرکاری خبریں سرکاری سوچنائے اور سرکاری جانکاری آپ کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے دیش کی سرکار ہمارے دیش کے منتریاں یہ سب اپنے اپنے سنگٹھن کو لے کر کے کیا کیا کر رہے ہیں یہ بتانے کا پورا پورا ادھیکار ہمارا ہے اور اس کو جاننے کا بھی پورا پورا ادھیکار اور حق آپ کو ہے دیش کے جنتہ کے حیثیت سے اور دیش کے ناغرک ہونے کے ناتے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں دوستو کہ ہمارے دیش میں جو منترہ لئے ہے گریح منترہ لئے جس کو ہم بن رانسزاک کہتے ہیں وہاں کی منتری ایک وشیس سنگٹھن کو اپنے دفتر میں سواگت کی ہے اور وہ ہے فیدراتسی فن اف لخرس فرین خنگ ان سرینام یہاں کے لوگ دراصل آئے منتری کے پاس پریچائے کرنے کے لیے ان سے بھیٹ ملاقات کرنے کے لیے اور منتری ان سے بہت ساری باتیں بھی کہیں اور ان سے بھی بتائیں کہ سرکار ان کے لیے دراصل کیا کیا کرنا چاہتے ہیں یہ باتچیت کے خاص دورام دھارمک چھتر پر تو بہت ساری باتیں کی گئی ہیں اور دھارمک سنگٹھنوں کی جو ملاقاتیں ہیں اس پر وشیس کر کے آدھارت رہا ہے بن رانسزاک کی منتری شریع مائک نورسالیم آگے ان لوگوں سے یہ بتائیں کہ دیکھئے یہ ایک وشیس ملن ہے یہ ملن تھا گران برادہ والوں سے گران برادہ وہاں کے جو اگواکار لوگ ہیں بین الانٹ میں تو ان کو گران برادہ کہا جاتا ہے تو ان سے پریچائے کیا گیا ہے اور وہ لوگ کیا کیا کام کر رہے ہیں اپنی زندگی یہ لوگ دراصل کیسے بیتاتے ہیں اس پر پرکاش ڈالا گیا ہے سرکار کی اور سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ دیکھئے منسٹر نے کہا کہ ہم سرکار کی اور سے آپ کے لیے بہت سارے کام کرنا چاہتے ہیں اور کیسے ہم آپ کی مدد بھوشہ میں کر پائیں اس پر ہم وشیس کر کے بات کریں گے ایک دوجہ کے ساتھ ابھی کچھ دن پہلے بین الانٹ میں ایک فاکسیناتسی کامپائن آپ جانتے ہیں کہ بچوں کو وشیس کر کے اور باقی لوگوں کو کس پرکار بیماریوں سے بچانے کے واسطے ایک فاکسیناتسی جو دیا جاتا ہے یعنی دوہ آپ کے اندر ڈالا جاتا ہے جس سے آپ بیماریوں سے ہمیشہ مکت رہے اور بیماریوں سے آپ بچی رہے افاردخن یعنی جو پرتینی دھی منڈل ہے جس کو ہم افاردخن کہتے ہیں تو اس میں تھے ہارولت پوسٹیکو خیروت انگرٹ اور ابیندہ نون یہ سبھی لوگ اس سنگٹھن میں یعنی اس دلخاتسی میں شامل تھے جو منسٹر کے پاس گئے ہوئے تھے باتچیت کے دوران یہاں پر وشیس دھیان دیا گیا ہے ان کے کاموں کے بارے میں فرین خنگ درسل بینالانت میں کیا کیا کام کر رہے ہیں اور بیٹے ہوئے سمیے میں انہوں نے کیا کام کیے ہیں اس پر وشیس کر کے پرکاش ڈالا گیا ہے گرامانگ برادا جو ہے اس کی جو پدوی ہے تو اس پدوی کو لے کر کے بھی باتچیت وشیس کر کے ہوئی ہے اور ایسا ایک سنگٹن یعنی ایک افلخرس فیدراتسی جو سب سے اونچی پدوی پر اگر کسی کو بیٹھایا جائے تو وہ گرامانگ برادا کی پدوی ہوتی ہے آج کی سچائی میں پریہ دوستو ہم آپ کو بھی بتانے جا رہے ہیں کہ ہمارے دیش میں ایک وشیس منطرہ لئے ہے جس کو ہم کہتے ہیں سپورٹ این یوخ ساک تو یہاں پر بھی ایک نئی منطری کو ستھاپیت کیا گیا ہے ان کو بٹھائی گئی ہے اور وہ منطری ہے لالینی گوپال ایک نوجوان منسٹر جو بہت ہی تیز رفتار سے اپنے کام کاج کو کرنا چاہتی ہے لالینی جی وہ بتا رہی ہے کہ دیکھئے ہم منطری تو بنے ہیں بلکہ ہم خود یہ کام نہیں کر سکتے جو پورا منطرہ لئے کو کرنا چاہیے ہمیں مل کر کے اور اس منطرہ لئے کے کام کو سمحلنا ہے اس لئے انہوں نے اپنا ایک دیریکٹر اور اندر دیریکٹر کے ساتھ گئے ہیں پریچائے کرنے کے لئے ہر ایک سپ آف دیلنگ جو ہے ان کے تو ان تمام آف دیلنگ پر ویجا کر کے اور وہاں کے لوگوں سے پریچائے بھی کیے ہیں اندر دیریکٹرات یوخ سنترا کا جو دفتر ہے رام گولام ویخ میں وہاں پر بھی منسٹر ایک نظر ڈالے ہوئے ہیں جا کر کے اپنے لوگوں کے ساتھ کی وہاں پر اس سمیہ کی حالات دراصل کیا ہے اس دفتر میں بہت بار ایسے ڈاکہ پڑا ہے چوری ہوئے ہیں سامان وہاں سے دور ہو گئی ہے لوگ اٹھا لے گئی ہے چوری کر کے تو اس کے واسطے منسٹر بھی کہے کہ ہم یہاں پر کڑی نظر اب رکھیں گے لوگوں کے دوارہ اور سمیہ سمیہ پر اس دفتر میں بہت گرمی ہو جاتی ہے اور کافی میلہ ہو جاتا ہے وہ دفتر اس پر بھی وشیس کام کیا جائے گا منسٹر کا ایک آدیش ہے ایک عبدرخت ہے کہ دیکھئے یہ جو دفتر ہے یہ دفتر ہم پرویش کریں گے مطلب اس کو ہم فرہائش کریں گے کہیں اور اور پھر سوچنے بیچارنے کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ جو تمینخہ میں سپورٹ حال ہے تو تمینخہ کے سپورٹ حال میں اس دفتر کو ستھاپید کیا جائے گا منسٹر نے اپنے ویبھاگ یعنی جو ایک وشیس ویبھاگ ہے اس آئر اس کو بھی درشن کیے ہے اور وہاں پر جاتے ہوئے وہ کہے ہیں کہ دیکھئے ہم آپ کے لیے بھی کام کرنا چاہتے ہیں اس آئر کے جو دفتر ہے وہاں پر جتنے بھی کرمچاری ہے بہت خوش تھے اور منسٹر کے آنے سے ان کی خوشی بہت قابل تعریف رہا ہے اس کے علاوہ سپورٹ این یوخ ساک کی منطری نس سپورٹ حال کو گئے ہیں نس وہ بڑا سپورٹ حال جہاں پر بہت بڑے بڑے شو آج تک ہوئے ہیں اور ہوتے جا رہے ہیں تو وہاں پر بھی منسٹر گئے ہیں کیونکہ وہ بھی سپورٹ این یوخ ساک کا ایک ویبھاگ ہے اور وہاں کی جو کاری کرتا ہے وہ بھی منسٹر کے آنے سے بہت خوشی کا اظہار کیے ہیں منسٹر لالینی گوپال ایک اور ویشیس جگہ گئے ہیں جو سپورٹ این یوخ ساک کا ایک ویشیس ویبھاگ ہے اور وہ ہے ویلبروت اکسویک سپورٹ سنٹرم جس کو ہم سوسس کے نام سے جانتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ زورخ این ہوپ میں ایک بہت بڑا کھیل کا میدان ہے جس کو ہم سوسس کہتے ہیں اور سوسس کے نام سے جو پرسید ہے وہ جگہ وہاں پر بھی یہ منسٹر گئے ہوئے تھے وہاں کے کرمچاری کے انسار اس جگہ کو ہم بہت سمحال کر کے رکھے ہیں اور وہاں پر بہت ایسے کام جو رکے پڑے ہوئے تھے جو اب جاری ہونا چاہیے اور جلد سے جلد وہ کام پورا کر دینا چاہیے منسٹر نے لوگوں کو بھی وعدہ کی ہے کہ دیکھئے جو کام یہاں پر رک گیا ہے یا نہیں ہو رہا تھا وہ کام اب جلد سے جلد ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے ایک وشیس افدیلنگ ہے اور وہ ہے ایک افدیلنگ جس کو کہا جاتا ہے نیوباو کانڈیچونیرنگ اور یہ بھی ایک جگہ ہے جہاں پر بھی کچھ دھیان دینا چاہیے اس جگہ کو وشیس دھیان ملنا چاہیے کارن کی یہاں پر بہت بار لوگ گئے ہیں کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے بلکہ کام کسی بھی وجہ سے پورا نہیں ہو پا رہا ہے منسٹر نے اپنے پریچائے کے کاروائیں کے دوران بتائیں کہ دیکھئے ایک بھون یہاں پر ہے جس کو بنایا جا رہا تھا بلکہ کسی کارن وش وہ بھون کا بنانا یا بننا یہ رک گیا ہے اور اب اس کو ہم جلد سے جلد جاری کریں گے سپورٹ این یو ساک کی منتری شری لالینی گوپال یہ بتا رہی ہے کہ یہ جگہ کا پریوگ ہونا بہت ضروری ہے اور اس جگہ کو پریوگ کرنے کے قابل بنانا بھی ہمارا کرتف یہ ہے ہم دیریکسی کے ساتھ بھی دیکھیں گے کہ کیسے ہم ایک جلد بازی سمیہ میں اس جگہ کو پھر سے پریوگ کر سکے آپ کا جو جوش ہے اور آپ کی جو لگن ہے اس کی ڈاٹ دیتے ہیں منسٹر جی کہ اتنی بری حالات میں یہ خباؤ ہے یعنی یہ جگہ ہے پھر بھی آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں اس خباؤ میں اپنے ہر ایک سپورٹ کے کامکاج یعنی جو کھیل کے کامکاج ہے اس کو جاری رکھنے کے لیے تو منسٹر یہاں پر بہت دھیان سے دیکھیں اور ان سے کہے کہ دیکھیں یہاں پر جلد سے جلم جلد مرمت کی شروعات ہو جانی چاہیے راشتریہ سوچنا سنستان کا یہ وشیس پروگرام ہے جس کو ہم سچائی کے نام سے جانتے ہیں اور سچائی میں آپ جانتے ہیں کہ ہر ایک پرکار کی جانکاری آپ کو ہم دینے کی کوشش کرتے ہیں جو ہماری سرکار کی اور سے آپ کو ہم دے رہے ہیں اور جس پر آپ کا پورا پورا ادھیکار ہے ہمارے ریش میں ایک مندرہ رہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ریشیو نالو انتوکلنگ جس کو ہم چھوٹے روپ میں ار او کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں وانکہ زوید اوست میں ایک وشیس دیسٹرکس کمیسریات ہے جس کو ہم وانکہ زوید اوست کے نام سے جانتے ہیں وہاں پر ایک مستان پروییکٹ کی شروعات کی گئی ہے کندر تہائیس بلنگ سولہ کے وشیس مدد سے اور وہاں اس کندر تہائیس کے واسطے یہ مستان پروییکٹ کی شروعات جو کی گئی ہے یہ وشیس پروییکٹ جس کو ہم پریوجنا بھی کہتے ہیں تو اس پریوجنا کے واسطے بتایا گیا ہے کہ نچھو نال لئی کر دوارہ بھی سہیو کردان کیا گیا ہے اور جتنی بھی بچے یہاں پر ہے اس کندر تہائیس میں ان تمام بچوں کے واسطے ایک فوتسل ترن بھی تیار کیا گیا ہے یہ فوتسل ترن جہاں پر بچے کوشش کر سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ہم اناج کو پیدا کر سکتے ہیں کچھ نہ کچھ ترکاری یا اناج لگانا اور وہاں پر اناج کو پیدا کرنا یہ اس تمام باتیں یہ لوگ سکھائیں گے اس وشیس پرویوجنا یعنی پروییکٹ میں وانکہ زرد اوس کی جو دسرکس کمیسارس ہے شریع اودری ہنکرس جی یہ بتا رہی ہے کہ ہمارے لیے یہ ایک بہت ہی گمبیر بات ہے یہ ایک بہت ہی وشیس بات ہے کہ ہمارے آدیش کے انوصار یہاں پر بچے اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں جو مدد ہمیں ملا ہے نچھنا لییخر دوارہ اور اور لوگوں کے دوارہ اس مدد کو اور ان سمانوں کو یہ لوگ اچھی طرح سے پریوک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم نے بہت کوشش کی ہے مدد مانگنے کے واسطے یہ دیسے جی بتا رہے ہیں بلکہ دفینسی کی جو منتری ہے انہوں نے وشیس مدد ہمیں دینے کے لیے حامی بھرے ہیں اور ان کی مدد ہمیں سب سے پہلے جو ملے ہیں ہم نے منترہ رہے کے ساتھ اس کام کی شروعات بھی کیے ہیں اور کام کی شروعات تو ہو چکے ہیں بلکہ اب جو لوگ یہاں پر کھیتی باری کریں گے جو یہ مستعن پروییکٹ کو سمحا لیں گے یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ کیسے یہ لوگ یہ کام کو کریں گے دیسے ہنکرس کے انوصار یہ شروعات ہم کر چکے ہیں اور اب انہیں آگے بڑھانا چاہیے تاکہ جتنے بھی نوجوان ہیں وہ لوگ سیکھے کی کھیتی باری کیسے کیا جاتا ہے اور کیسے اگر ہم اس کو برقرار رکھنا چاہے اگر ہم یہ مستعن پروییکٹ کو زندہ رکھنا چاہے تو اس کو آگے ہم کیسے بڑھائیں گے اور اس کو ہم سمحا لیں گے کیسے بتایا جاتا ہے وشیس کر کے دفینسی کی منتری کے اور سے کہ ہمیں کبھی بھی دویدھا نہیں ہونا چاہیے اگر ہم کسی پروییکٹ کی شروعات کی ہے اگر ہم فیصلہ لیے ہیں ایک پروییکٹ کے واسطے تو کوئی ایسا دویدھا کوئی توائفل ہمیں نہیں ہونا چاہیے کارن کی ہم اپنے سہیوک سے یہ کام کے واسطے مدد دیئے ہیں اور ہماری مدد اور ہماری دویدھا اور ہمارا جو فیصلہ ہے یہ کبھی خالی نہیں جائے گا اگر آپ کے پاس کوئی پرستاؤ ہے اگامی میں یعنی بھوشے میں تو آپ اس پرستاؤ کو اپنے تہائز کے اگواکاروں کے سامنے دیریکسی کے سامنے یا بستیر کے سامنے آپ وہ پرستاؤ وہ فورسٹیل کو رکھیں تاکہ وہ لوگ ہمیں بھی بتائیں اور ہم اس پر بھی کام کر سکے اور اگر مدد ہو تو وہ مدد بھی آپ کو مل سکے اس مستعن پروییکٹ کے واسطے دوستو آج کے واسطے سچائی پروگرام یہاں سماپت ہوتا ہے دیکھنے اور سننے کے لیے ہم آپ کو پورا پورا دھنیواد دینا چاہتے ہیں یہ ایک وشیس پروگرام ہے سرکار کی اور سے جو ہم آپ کے لیے لاتے ہیں جہاں آپ کو ہم سرکاری جانکاری اور سنکاری سوچنائے دینے کی کوشش کرتے ہیں جس پر آپ کا پورا پورا ادھیکار ہے سو آپ نے دیکھیں اور سنیں اس کے لیے دھنیواد ہم پھر آپ سے ملیں گے ہر ایک کو نمسکار اسی طرح آپ نے دیکھیں راشتری سوچنہ سنستان کا وشیس کاری کرم سچائی دیکھنے اور سننے کے لیے دھنیواد اور نمسکار موسیقی